اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاورڈ کیڈمی سی ایس ایس پی ایم ایس کے لیے کرنٹ افیر کا جو سبجیکٹ ہے اس کا آج ہمارا سیشن کافی امپورٹنٹ سیشن ہے اور ہسٹری کے حوالے سے ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں دیفنیٹلی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے پاکستان کے جو دومیسٹرک افیرز میں سے یہ ایک ٹاپک ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ پولیٹیکل ایشیوز میں سے ٹاپک ہے ٹاپک پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کمپیریزن آف ڈیموکریٹک اینڈ ملٹری ریجیمز یعنی کہ دو چیزیں ہیں جو پاکستان کے تاریخ میں رہی ہیں ایک ڈیموکریسی جو کہ ہمیشہ سے اپائج مفلوج اور ملٹی کے زیرے سایہ ہی چلتی آئی ہے جب سے چلتی آئی ہے اور جب بھی کبھی اس نے آزاد ہونے کی کوشش کی ہے تو اس کی گردن مروڑی گئی یا اس کی ٹانگیں توڑی گئی ہیں ملٹی ریجیمز کافی سارا ٹائم ملٹی رولرز نے اس پہ حکمرانی کی ہے وہ ڈکٹیٹرز کی فارم میں یا انڈائریکٹ کسی طرح سے بھی انہوں نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے یہ کٹ پتلیوں کی جو حیثیت ہے سیاستدانوں کی اس کو استعمال کیا ہے لیکن ہمیں اگر یہ کوششن آ جاتا ہے اگزیم میں تو ایک complicated topic ہے اور اس کی outline بنانا سب سے important ہوگا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے outlining کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو definitely جو history کے حوالے سے چھوٹے facts ہیں ان کو بیان کر کے discuss کر سکتے ہیں تو پہلے ہم اپنے اس section کو outline کے حساب سے cover کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی ہم نے جب comparison کرنا ہے democracy اور milٹی ریجیم کا so اس کا introduction ہوگا brief overview of democratic and milٹی ریجیمز in پاکستان significance of comparing these two forms of governance یعنی کہ دونوں کی governance کا style الگ ہوتا ہے ایک کی طرف جو ہوتا ہے وہ political system ہوتے ہیں وہ اپنے نمائندہ جو ہوتے ہیں وہ وزیر ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو local governments ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اپنا system چلاتے ہیں جبکہ milٹی جو ہوتی وہ centralized حکومت کرتے ہیں اس کے علاوہ historical context میں اگر ہم بات کریں تو brief history of democratic regimes in پاکستان کے پاکستان میں جو political history ہے democracy کی وہ کون کون سے ادوار پر مجتمل ہے brief history of miltry regimes in پاکستان اس کے علاوہ factors leading to transitions between democratic and miltry regime miltry rule اور ان دون democracy کی transitions کب کب ہوتے ہیں اور اس کے factors کیا ہیں کس وجہ سے یہ ہوتا ہے معاملہ اس کے علاوہ جو تیسرا section ہوگا اس میں ہم power and decision making کی بات جب کریں گے تو democratic regime میں power vested in elected representative ہوتے ہیں جب منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ فیصلہ سازی کرتے ہیں اس کے علاوہ decision making through legislative processes consensus building یعنی جو parliament وغیرہ پاس ہوتے ہیں ان کے اوپر voting ہوتی ہے اور جو زیادہ رہے ہوتی ہے تو اسی کو مانا جاتا ہے miltry regime کی جب ہم بات کرتے ہیں power اور decision making کی تو power concentrated in miltry leadership یا جو miltry ruler ہوتا ہے وہی طاقت کا مہمباؤ ہوتا ہے وہی decision making کرتا ہے decision making through top down miltry hierarchy miltry hierarchy کے ذریعے سے وہ فیصلے top سے ہوتے ہیں اور نیچے عمل درامند ان پہ کیا جاتا ہے چوتھے section میں civilian control and accountability کی جب ہم بات کریں گے تو اس کے دو section ہوں گے ایک democratic regime ہوگی ایک miltry regime ہوگی democratic regime civilian control over the miltry یعنی کہ اگر civilian control چال رہا ہے تو اس accountability یا civilian control control over civilian institution پر miltry ہو جاتی ہے limited accountability to the public and lack of checks and balance کم ہو جاتے ہیں پانچ منتھ section جو ہے political suitability and continuity پہ ہم بات کریں تو اس میں democratic regime میں potential for a peaceful transfer of power through election یعنی election ہوتے ہیں اور election کے بعد نئی government طاقت سنبھالتی ہے continuity of policies and institutions بھی اپنی regime اپنا جو functioning ہے وہ ایک rhythm کے ساتھ ایک stability کے ساتھ کارے ہوتے ہیں جب military regime ہوتی ہے تو frequent disruption in governance due to corps and political instability ان کے بار بار ملتی intervention ہوتی ہے political instability ہو جاتی ہے کوئی بھی long term decision making نہیں ہوتی کوئی long term policies نہیں ہوتی ہے اس کے لابہ shifts in policies and institutions with each military take over کے بعد ان کی نئی شکل کوئی جنم لے لیتی ہے اور اس میں کافی ساری challenges درپیش ہوتے ہیں چھتا section جو ہے اس میں human rights and freedom of expression کے بات کرتے ہیں جب democracy ہوتی ہے تو پھر اس من protection of human rights and freedom of expression جو ہوتی ہے لوگوں کو آزادی ہوتی ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں جو ان کے mind میں آئے وہ سیاسی جماعتیں چلا سکتے ہیں وہ کوئی بھی call کر سکتے ہیں کوئی بھی سٹائک کے لیے کوئی بھی انہوں نے اتجاج کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں room for descent and political participation یعنی کہ وہ سیاسی جماعتیں بھی بن جاتی ہیں پولیٹکس میں لوگ حصہ بھی لے لیتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں بھی ان کو پسند تو اس کے بارے میں وہ اپنی رہ دے سکتے ہیں جب ملٹی ریجیم ہوتی ہے ریسٹکشن on human rights and freedom of expression لوگوں پر آزادی رہ پر قدغن لگا دی جاتی ہے limited space for descent and political opposition یعنی کہ سیاسی مداخلت نہیں برداد کی جاتی لوگ اس سے اختلافات نہیں کر سکتے یہ مسائل آ جاتے ہیں جب ملٹی ریجیم آتی ہے تو ساتھویں سیکشن میں ایکنومک ڈیویلمنٹ and گورننس کی بات کریں گے تو اس میں ڈیموکریٹک ریجیم میں emphasis on long term economic planning and development inclusive governance and transparency آ جائے گی ملٹی ریجیم میں ہوگا تو focus on short term economic stability ہوتی ہے centralized governance and limited transparency ہوتی ہے جب آٹھ میں سیکشن پہ جائیں گے international relations diplomacy جب بات کرتے ہیں تو democratic ریجیم جو ہوتی ہیں وہ participation international forums and alliances cooperation and engagement with other nations جب جب ملٹی ریجیم ہوتی ہے تو tendency towards isolation and international relations کیونکہ دوسری قوم میں جو ہوتی ہیں وہ ان سے تعلقات نہیں رکھتی کیونکہ وہ democratic جو system ہوتا اس کے مطابق لوگوں کو جو مانا جاتا ہے لوگوں کی منتخب نمائندے ہوں تو ان کو موقع دیتے ہیں اس کے بعد ناما section ہتا ہے public perception and legitimacy تو democratic regime ہوتی ہے تو legitimacy derived from popular sport and electoral mandate جن کے زیادہ vote ہوتے انہی کی حکومت ان کو ملتی ہے public trust ہوتا ہے in democratic institution میں جب military regime کی بات کرتے ہیں legitimacy question due to lack of electoral mandate جو حکومت میں کابیز dictator ہوتا اس کی sport نہیں ہوتی لوگوں کو لوگ اس پہ ادم اعتماد رکھتے ہیں varied public perception depending on performance and stability کچھ لوگ multi rule کو پسند کرتے ہیں کچھ پسند نہیں کرتے یہ depend کرتا کہ ان کی policies کے ہیں اس کے بعد ہم جب conclusion کرتے ہیں تو summary of key points comparing democratic and multi regimes key points پہ کریں گے اس کے level of strengths and weaknesses of each form of governance دونوں governance کی strengths کے ہیں weaknesses کے ہیں اس کے لابے importance of stable and inclusive democratic system for پاکستان progress یہ ضروری ہے اور اس کے لئے میت کہا کہ stable democratic system کہیں ہونا چاہیے پہلے section کی طرف جاتے ہے پہلے جو part وہ introduction کا ہے اس میں دونوں چیزوں کو ہم کور کریں گے brief overview of democratic and multi regimes significance of comparing these two forms of governance تو جو یہ introduction کا پار ہے اس میں جمہورت جمہور کیسے کو کہتے ہیں عوام کو اور فوج کے آتے ہیں فوجی ڈکٹیٹر جب حکومت میں آ جاتا ہے اس کا تھوڑا سا ہم compare اس لئے کہتے ہیں اور ان دونوں کے جو طرز حکومت ہے اس پر ہم تھوڑی discussion بھی کہا لیتے ہیں پاکستان کی صحیح تاریخ میں ملک نے جمہوری اور فوجی حکمرانوں کے عدوار کا تجربہ کیا ایک ہسٹری ہے کہ پاکستان میں نہیں رہی یا یا خان کا ہو ٹائم ہو دس گیرہ سال حکومت کی پھر جو قوت ہوتی قانون سازی کے عمل کے ذریعے فیصلہ سازی اور فوج پر سیویلین کنٹرول ہوتا ہے جب ڈیموکریسی ہوتی ہے تو لوگ جو منتخب ہوتے ہیں الیکشن کے ذریعے سے آتے ہیں وہ ان کی حکومت ہوتی ہے اور فوج ان کے مطاعت کام کرتی ہے جبکہ دوسری طرف ہم جب بات کرتے ہیں تو فوجی حکومتیں ہوتی ہیں فوجی قیادت ہوتی اور وہی طاقت کا مرکز ہوتی ہے فیصلہ سازی اوپر سے نیچے تک فوج کی تجربہ سے حاصل ہوتی اور سیویلین کنٹرول اس پر جواب دی سیویلین کو بھی فوج کرنی پڑتی حکومت یہ درمیان دیفرنس بہت دنیا میں سمجھ پاکستان کے سیاسی مند اور حکمرانی کے ڈھانچے کو تشکیل دیا جمہوری اور فوجی حکومتوں کی خوبیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لے کر ہم پاکستان کی ترقی اور مستحقم جمہوری نظام کی اہمیت کے بارے میں بصیرت حاصل کر سکتے ہیں جو ان کی پرفارمنس ہے اگر ہم ان کا کھل کر انیلسز کریں ان کے اوپر ڈسکیشن کریں دوسرا پارٹ آ جاتا ہے اس میں جس میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے جس میں بریف ہسٹری آف ڈیموکریٹک ریجیم ان پاکستان ہے اور فیکٹرز لیڈنگ ٹو ٹانزیشن بیٹوین ڈیموکریٹک ان ملٹی روز تو پاکستان نے پوری نائنٹین ففٹی سکس میں منظور کیا گیا تھا جس میں منتخب نمائندوں کے ساتھ پارلیمانی نظام قیم کیا گیا تھا تاہم سیاسی عدم استحکام اور اقتدار کی کش مکش نے جمہوری حکومتوں کو دوچار کیا جس کے نتیجے میں قیادت میں بار بار تبدیلیاں رونما ہوئیں فوجی ویژن کو نافذ کرنا تھا جمہوری اور فوجی حکمرانی کے درمیان تبدیلیوں میں ادا کرنے والے عوامل میں سیاسی انتشار معاشی بہران بد عنوانی کے الزامات اور حکمرانی کے چیلنج شامل تھے فوجی مداخلتوں کو اکثر امن و امان کی بحالی کے ایک ذریعہ کے طور پر جائد قرار دیا جاتا تھا لیکن وہ شہری آدادیوں میں کمی اور سیاسی دباؤ کا باعث بھی بنے جمہوری حکمرانی کی طرف واپسی کی وجہ نمائندہ حکمرانی زیادہ استحساب اور آئینی حقوقی بالی کے مقبول مطالبات تھے تاہم جمہوری اور فوجی اور تبدیلیوں کے چکر نے پاکستان کے سیاسی منظر نامے اور حکمرانی کے دھانچے پر گہرے اثرات مرتب کی اس کے بعد نیکس ہمارا تیسرا سیکشن ہے جس میں دیموکریسی میں کیسے ہوتا ہے جمہوری نظام میں اقتدار ان منتخب ممائندوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں عوام ووٹنگ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں جمہوری نظام میں فیصلہ سازی کے عمل میں قانون سازی کے طریقہ کار اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاق رہ پیدا کرنا شامل ہوتا ہے دوسری طرف ایک فوجی حکومت میں طاقت فوجی قیادت کے آتھوں میں مرکوز ہے فیصلہ سازی اوپر سے نیچے فوجی درجہ بندی کے ذریعے ہوتی ہے جہاں فوجی رینما وسی مشاورت یا سویلین ادارے کی شرکت کے بغیر فیصلے کرنے اور نافذ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں فول پاور جو ہے وہ ملڈی کے پاس چلی جاتی ہے طاقت کی تقسیم اور فیصلہ سازی کے عمل میں یہ پر عمل درامت کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا اس کے بعد آمار آجاتا سیویلین کنٹرول یعنی جب سیویل گورنمنٹ ہوتی ہے اور فوجی ادارے ان کے مطاعت ہوتے ہیں تو پھر ایک منظر نام ہوتا ایک جمہوری حکومت میں فوج پر سیویلین کنٹرول ایک بنیادی اصول اقدامات کی نگرانی کرنے کا اختیار حاطل ہے اس بات کو یقین بناتے ہوئے کہ وہ سیویلین حکومت کی جانب سے مقرر کردہ حدود میں کام کرے جمہوری حکومت میں اتحساب انتخابی عمل کے ذریعے قائم ہوتا ہے جہاں عوام حکومت کو اس کے عمال کے لیے جواب دے ٹھہراتی یعنی جب الیکشن ہوتے تو عوام جو ہے کس نے چپ فارم کی اپوزیشن تھی یا وہ گورنمنٹ تھی مزید بنا چیک اینڈ بیلنس جیسے ایک ازاد عدلیہ اور قانون سازی کی نگرانی مزید اختصاب کو یقینی بناتی اور طاقت کے اتقاض کو روکتی ہے دوسری طرف ایک فوجی حکومت میں فوج سیویلین اداروں پر کنٹرول سنبھالتی ہے جس کے نتیجے میں شہری کنٹرول محدود ہو جاتا ہے فوج اختیار کا استعمال کرتی ہے یعنی کہ پارلیمنٹ انیکٹیو ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں جمہوری اختصاب کا فکتہان ہوتا ہے ایسی حکومتوں میں عوام کے فوج کو جواب دے رکھنے کی صلاحیت محدود ہوتی ہے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس کمزور یا غیر موجود ہوتا ہے یعنی کمزور ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں جس سے شفافیت اور جمہوری اصولوں کو نقصان پہنچتا ہے پانچھ سیکشن جو ہے جب دیموکریسی ہوتی ذریعے اقتداء کے پور امن منتقلی کا امکان پیش کرتی ہے جس سے ایک حکومت سے دوسری حکومت میں ہوتی ہے ہر فوجی قبضے کے ساتھ پالیسی اور اداروں میں اکثر اہم تبدیلیا آتی ہیں جس کی وجہ سے حکمرانی میں غیر یقینی صورت اور عدم مطابقت پیدا ہو جاتی ہے اس تحقام اور تسلسل کا یہ فقدان ملک میں طویل مددی منصوبہ بندی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے اس کے بعد نیکس ہمارا جو سیکشن ہاتا ہے جب دیموکریسی تب ان چیزوں پر جو کھل کے لوگ بات کر سکتے ہیں رائٹس تو فریڈم ہوتی ہیں جب ملٹری میں یہ چیزیں ان کا فقدان ہو جاتا ہے ایک جمہوری حکومت میں انسانی حقوق کے تحفظ اور اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنانے پر زور دیا جاتا ہے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کھلے عام اپنی رائے کا اظہار کریں اور سیاسی اختلاف رائے میں بغیر کسی خوف و عراس کے شامل ہوں یہ خیالات کے متحرک تبادلے کی اجازت دیتا ہے متنو نکتہ رائے کے آزادانہ اظہار یا سیاسی مخالفت میں مشغول ہونے کی صلاحیت کو محدود کر دیا جاتا ہے اختلاف رائے کو دبایا جاتا ہے اور سیاسی شرکت کے لئے محدود جگہ ہے اس سے جمہوری اصلوں کا گھوٹنا شہری مصروفیات میں کمی اور حکمرانی کے دانچے میں جواب اس کے بعد ہمارا جو آج جاتا ہے کہ اگنومک ڈیولمنٹ اور گورننس کا رجحان ہوتا ہے جب ملٹری ہوتی دونوں کا مواز نہ کریں معاشی ترقی اور حکمرانی کے لحاظ جمہوری حکومتیں ترقی دیتی ہیں مجموعی معاشیت کو پہنچانے والی پالیسیوں کو نافذ کرنے اور شفافیت کے ساتھ جامعہ حکومت کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں دوسری طرف فوجی حکومتیں قلیل المدتی اقتصادی استحکام کو ترجیح دیتی ہیں اکثر فوری اقتصادی چیلنجوں سے نمیٹنے کے لیے اقدامات اپناتی ہے وہ مرکزی حکمرانی پر انحصار کرتے ہیں جہاں فیصل حکمرانی پر زور دیتی ایک فوجی حکومت مرکزی فیصل السازی کے ساتھ کلیل متی استحکام کو ترجیح دیتی یعنی شارٹ اور لانگ ٹرم دونوں کی فوج شارٹ ٹرم پلاننگ کر رہی ہوتی شارٹ ٹرم گورننس کی جائے جب جو دیموکریٹک گورنمنٹ لانگ ٹرم پلاننگ کرتی ہے لوگوں کا دیر تک سوچتی ہے اس کے لابہ جب ہمارا آٹھ سیکشن اس میں ہم انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو دیموکریسی کے ساتھ باقی دنیا انٹریکٹ کرتی اور ملٹی ریجیم سے آوائیڈ کیا جاتا ہے بین اقوامی تعلقات دوسری طرف فوجی حکومتوں کی تحت تنہائی اور کشیدہ بین اقوامی تعلقات کی طرف رجحان ہے فوجی حکومتیں اکثر اندرونی معاملات پر زیادہ توجہ دیتی ہیں اور قومی سلامتی کو ترجیح دیتی ہیں جس کے نتیجے میں عالمی معاملات میں محدود مطروفیات ہوتی ہیں یہ بین اقوامی فورم میں پاکستان کی شرکت میں کمی اور دیگر اقوام کے ساتھ سفارتی تعلقات پر ممکن دباؤ کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ پبلک پرسیپشن کیا ہوتی ہے لیجٹی میسی کے لحاظ سے قانون سازی کے لحاظ سے دیموکریسی ہو تو تب لوگ کیا سوئیتے ہیں اور مینڈیٹ اس کے پاس ہوتا ہے جمہوری اداروں پر عام طور پر عوام کا بھروسہ ہوتا ہے جو نظام میں جو عز اور جواز اور اعتماد کے احساس کو فروغ دیتے ہیں دوسری طرف ایک فوجی حکومت میں انتخابی مینڈیٹ کی ادم موجودگی کے وجہ سے اکثر حکومت کی قانونی حیثیت پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے فوجی حکومت کے بارے میں عوامی تاثر اس کی کارکرتگی اور اس تحکام کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے موصر حکمرانی اور امن و امان کو برقرار رکھنے کی صلاحیت جیسے عوامل عوامی تاثر اور فوجی حکومت کی قبولیت کو متاثر کر سکتے ہیں جب ہم کنکلوین کرتے ہیں یا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں پورے پارٹ کو جب پاکستان میں جمہوری اور فوجی حکومت کا موازنہ کیا جائے تو کئی اہم نکات سامنے آتے ہیں جمہوری حکومت منتقب نمائندوں کو اختیارات فراہم کرتی ہیں قانون سازی کے عمل کے ذریعے فیصلہ سازی فوج پر سویلین کنٹرول انتخابی عمل کے ذریعے جواب دئی اقتدار کی پرامر منتقلی کی صلاحیت انسانی حقوق اور ازار رائے کی آزادی کا تحفظ طویل اقتصادی منصوبہ بندی پر زور بین الاقوامی فورم میں شرکت اور عوامی حاصل ہونے والی قانون حیثیت دوسری طرف جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں یا فوجی حکومت کی بات کرتے ہیں تو فوجی قیادت میں طاقت کو مرکوز کرتی ہیں اوپر سے نیچے کے درجہ بندی یعنی جو حرارکی کے ذریعے فیصلہ سازی سیویلین ادھاروں پر فوجی تعلقات اور قانونی حصیت پر سوال یا نشان یہ واضح ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک مستحقم اور جامع جمہوری نظام بہت ضروری ہے کیونکہ یہ عوام کی شرکت ان کے حقوق تحفظ طویل المدتی منصوبہ بندی بین الاقوام تعاون اور ایک ایسی جائز حکومت کو یقینی بنانا ہے جو عوام کی مرضی کی اکاسی کرتی ہو تو یہ ہمارا سیکشن تھا اور ہم فائنلی اس کے جو کی پوئنٹس ہیں پورے سیکشن میں تھے پاور اور گورننس ہے جنہی پاور اور گورننس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب دیموکریسی ہوتی ہے جب یہ کس کے پاس ہوتی ہے اور جب ملٹی ریجیم ہوتی ہے تو کس طرح سے ہوتی ہے جب دیموکریسی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر ملٹی ریجیم ہوتی ہے سیویلین کنٹرول کب ہوتا ہے جب سیویل گورنمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ دیموکریٹک پروسسس سے آئیوی اکومت ہوتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کب حاصل ہوتا ہے جب ملٹی ریجیم کو پش کیا جائے بلکہ دیموکریسی کی رول آف لاغ ہو یعنی کہ وہی منطق نمائند ہوں اور عوام کو بولنے کا حق حاصل ہو اور پولیٹیکل سیٹیبلیٹی بھی دیر پا تبی کہہ رہ بھی تبدیر پا ہوتی ہے لانگ ٹرم ہوتی ہے ٹرانزیشن جو پاور کی ہے وہ بھی جو پولیٹیکل سیٹیبلیٹی سے یا پھر جو دیموکریٹک پروسس سے ایک حکومت اپنا تینیور پورا کرتی ہے عوام کے سامنے اکاؤنی جواب دی ہوتی ہے اور اچھا پروفارم کرنے ایکٹیو بہت مینیمم کاز پہ آپ کو نوٹس کی بیس پہ جو سیریز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں آپ ہمارے کمپلیٹ کوس جس میں چھے کمپلسٹری سبجیکٹس ہیں ان کو آپ جوائن کر سکتے ہیں www.howardacademy.com پہ مزید آپ کے کوئی کیوری ہو سبجیک سیلیکشن کی بارے میں بات کرنی ہو یا کوئی اور چیز ڈسکس کرنی ہو تو آپ ہمیں ویٹس ایپ نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں THANKS FOR WATCHING ALLAHFIS